مقبول گنائی دشتر جنرل سیکٹری بی جے پی آنان تنال بلکل یہ سب سے پہلے میں اس واقعے کی بڑی پر زور الفاظ میں مضمت کرتا ہوں جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ یہ جان لے کہ انہوں نے بہت غلط کیا ہے یہ ایک پبلک رپرزنٹیٹو تھا بلے ہی یہ پارٹی اس کی بی جے پی تھی لیکن لوگوں کی بلائی کے لیے پارٹیاں ہوتی ہیں یہ ایک پبلک رپرزنٹیٹو تھا یہ کوئی گنمن نہیں تھا میں اس کی بڑی بھارتیا جنتہ پارٹی ڈسٹرک ایڈر انہم تناغ اس کی بہت پرزور الفاظوں میں مضمت کرتا ہے اور آئندہ اس سے بھارتیا جنتہ پارٹی کے ورکروں پہ سپائیوں پہ جیسے مقبول گنائی ہے کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے کیونکہ ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں اگر ان لوگوں کا مشن کوئی الگ ہے ہم اس مشن کے مخالف نہیں ہیں ہمارا مشن ہے لوگوں کی خدمت کرنا ہم اس مشن کے سپائی ہیں اور گنمنوں کے خلاف ہمارے ہاتھ میں تو گن نہیں ہے یہ پھوج اور ان لوگوں کا کام ہے لیکن ہم جیسے لوگوں کو گلمیر جیسے لوگوں کو مارنا یہ بہدری نہیں ہے یہ بالکل بزدری ہے ہاں ان کا اپنا مشن ہے وہ اپنا مشن کرے ہمارا مشن ہے یتیموں بیواؤں گریبوں جن کی رسائی گورنمنٹ تک نہیں ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچ کے گورنمنٹ کے ساتھ یہ مسئلے اٹھائیں تب ہی ہم سیاست میں آئے ہوئے کون سا گناہ کیا ہے گلمیر نے کون سا گناہ کیا تھا گلمیر نے ہاں لوگوں کے مسائل اس کے ساتھ ہر دن ایک یتیم ایک بیواؤں ایک بیروزگار ہوتا تھا کبھی ڈی سی کے پاس کبھی اس پی کے پاس کبھی کسی افسر کے پاس کیا قصور تھا اس کا میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ارے بھائی لوگو اگر آپ کو لگتا ہے کہ بی جی بی کے لیڈر کو مارنے سے آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا تو محمد مقبول گناہی کا سینا پھر سامنے ہے لیکن نہیں ہوتا ہے ہم گریبوں کے لیے ہیں گریبوں کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے ہیں اور ساتھی گلمہ محمد میر کو شہید کرنے میں ایڈیمسٹریشن کا ہاتھ ہے ڈی جی پی کشمیر کا ہاتھ ہے آئی جی آئی جی صاحب ذمہ دار ہیں ڈی جی سیکیورٹی صاحب ذمہ دار ہے ہم لوگوں کو انہوں نے پہلے سیکیورٹی دے دی جیسے مجھے مجھے چار پی ایسو تھے ایک ایک کر کے انہوں نے مجھے وڈڑا کرے اور ہمارے نصار خان صاحب ڈسٹرک وائس پلیجڈنٹ ہے اس کو وہ کٹاک ریزڈ ہے لسٹ میں اس کا اقل نام بھی نہیں تھا اور سیکیورٹی اس کی بھی وڈڑا کری ہے ان لوگوں نے پہلے انہوں نے مجھے یہ بتائے آپ کی وسازت سے ڈی جی صاحب مجھے بتائیے اے ڈی جی سیکیورٹی صاحب مجھے بتائیے کیوں پہلے آپ نے ہم لوگوں کو سیکیورٹی کور دے دیا اگر دے دیا لوگوں میں بدنام کر دیا لوگوں کے مسائل ہم نے حل کرنے تھے تو پھر وڈڑا کیوں کری ذرا مجھے بتائیے یہ مسئلہ کیا ہے یہ آپ لوگوں نے جھانبوش کے کری ہے اگر سینٹر کورمیٹ نے کری ہے چلینج کرتا ہوں میں ہوم منیشٹر کو یہاں سے اگر وہ ہماری سیکیورٹی وڈڑا کر آ رہا ہے تو پھر ہمیں یہاں سیاست میں آنے کے لئے لوگوں کو کیوں دعوت دے رہا ہے وڈ ڈالنے کے لئے لوگوں کو کیوں مجبور کر رہا ہے ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں انہوں لوگوں نے ہمیں سیکیورٹی دے دی پہلے پھر وڈڑا کری مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے میں تو سرپنج بھی بنا ہوں ہمارے لیڈر سارے سرپنج بھی بنے ہیں وہ گاؤں میں لوگوں کے کام کرنے کے لئے جائیں لیکن ان لوگوں نے ہمیں پہلے سیکیورٹی دے کر پھر وڈڑا کر کے ہمیں نہ گھر کا رکھا نہ گاٹ کا رکھا مقبول صاحب بلپل سب سے پہلے ایک بات میں آپ کہوں گا جیسے آپ نے رفیق وانی کی بات کی اس کے پاس بی پی گاڑی ہے اس کے پاس کوئی بی پی گاڑی نہیں ہے چار بار گورنر کے پاس فائل ہو گئی ہے اور ہم نے بھی دسٹرک کیڈر نے بار بار اپنی پارٹی سے ریکویشت کی ہے کہ ہمارے دسٹرک پریزیڈن صاحب کو ایک بی پی گاڑی دی جائے کیونکہ یہ ساؤت کشمیر میں رہتا ہے اور تمام چار دسٹرکوں میں سے سب سے پہلا دسٹرک پریزیڈنٹ ہے جس کے پاس ہر روز پانچ سو چار سو کے قریب لوگ آتے جاتے ہیں اور جو ہر فارپلنگ ایریا میں بلکل نان بی پی گاڑی میں جاتا ہے اور ہم نے بار بار رکوشت کری نہیں ہے دوسری بات ہمارے جو ٹاپ کیڈر کے لوگ ہیں